اعوذ باللہ من الشیطان الرعاجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وائلڈ آن لائن چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ ربیع نور شریف کا بہت ہی بابرکت اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہر طرح کی جائز حاجات اور دلی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دلی خواہشات کے پورا ہونے کے لیے مشکلات، مصیبتوں اور مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ نہائی بھی مجرب اور خاص عمل ہے بہت سارے گھروں میں یہ خاص عمل کیا جاتا ہے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو حل نہ ہوتا ہو تو اس ایک آیت کو پڑھتے ہی مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہے اس ایک آیت کا ورد کرنے کے بعد جب اللہ پاک سے دعا کی جائے تو اللہ پاک ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے رزق میں اضافہ ہو رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو اس ایک آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اللہ کے فضل و کرم سے اور اس ماہ مبارک کا صدقہ آپ کی جھولی مراتوں سے بھر جائے گی ہر جائز حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی پیاری سلامی بہنوں اور بھائیوں یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں مانگ لیجئے جو آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے انشاءاللہ عزوجل خالی جھولیاں مراتوں سے بھر جائیں گے اس ماہ مبارک میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت و سلام پڑھتے رہے دروت و سلام کی یہ فضیلت اور شان ہے ایک دن حضرت جبرائید علیہ السلام درباری رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک عجیب و گریب واقعہ دیکھا ہے تو حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے حضرت جبرائید علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوہ کاف جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے وہاں رونے اور چلانے کی آواز سنائی دی جدر سے آوازیں آ رہی تھی میں اتر گیا تو وہاں مجھے ایک فرشتہ دکھائی دیا جس کو میں نے اس سے پہلی آسمان پر دیکھا تھا جو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رہتا تھا وہ ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا ستر ہزار فرشتے اس کے گرد سف بستہ کھڑے رہتے وہ فرشتہ جب سانس دیتا تو اللہ عز و جل اس کے ہر حد سانس کے بتلے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا تھا لیکن آج میں نے اس فرشتے کو کوہ کاف کی وادی میں پریشان دیکھا میں نے اسے پوچھا کہ کیا حال ہے اور کیا ہو گیا تو اس نے بتایا میراج کی رات جب میں اپنے نورانی تخت پر بیٹھا تھا تو میرے قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پروان نہ کی اللہ عز و جل کو یہ ادا اور یہ بڑائی پسند نہ آئے اور اللہ عز و جل نے مجھے زلیل کر کے نکال دیا اور اس بلندی سے اس پستی میں پھینک دیا پھر اس نے کہا اے جبراہیل اللہ عز و جل کے دربار میں میری سفارش کر دو کہ اللہ تعالی میری اس خلطی کو معاف فرما دے اور مجھے پھر بحال کر دے پھر حضرت جبراہیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ عز و جل کے دربار میں نخائی تھی آجی کے ساتھ معافی کی درخواست کی دربارِ الہی سے ارشاد ہوا کہ اے جبراہیل اس فرشتے کو بتا دو کہ اگر وہ معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پاک پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اس فرشتے کو فرمانِ الہی سنا تو وہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر دروت پاک پڑنا شروع ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہو گئے اور پھر وہ زلط و پستی سے اڑ کر آسمان کی پلندیوں پر جا پہنچا پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں دروت پاک عظمتوں والا اور برکتوں والا ذکر ہے گربت اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لئے دروت پاک سے بڑا کوئی ورد نہیں جو بھی شخص چاہے کہ اس کے گھر سے گربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لئے دور پہنچائیں اللہ پاک اسے بے شمار رجکے حیلال عطا فرمائے اس کی روزی میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ کسرت سے دروت پاک پڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنو کہ جو بھی شخص ہر نماز کے بات اور پرس اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتے وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے یہ محفوظ رہیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سپرد فرمائی ایک شب آنے والا آیا اور گھلہ بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت میں پیش کروں گا تو کہنے لگا کہ میں موتاج ہوں سخت حاجت مند ہوں تو میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید حاجت اور اپنے بال بچوں کا واسطہ دیا اس لیے مجھے رحم آ گیا میں نے اسے چھوڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے چھوٹ کرنا ہے اور وہ پھر آئے گا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماد ہے میں اس کا انتظار کرنے لگا وہ دوسرے دل پھر آیا اسی طرح میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا اس نے پھر مجھے واسطہ دیا اور کہا کہ مہتاج ہوں بات بچوں والا ہوں مجھے چھوڑ دو جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا کہ اے ابو غریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے عرض کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے چھوٹ گونا ہے وہ پھر آئے گا اور مجھے یقین تھا کہ تیسری مرتبہ بھی وہ آئے گا کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماد جب تیسرے دن وہ آیا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں تجھے ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ عزو جل تم کو نفع دے گا اور وہ یہ ہے کہ جب رات سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آئیت اور فرسی پڑ لیا گا صبح تک اللہ عزو جل کی طرف سے یہ آئیت تمہاری نیکے بان ہو گی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا میں نے ارز کی اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ عزو جل نفع دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ بہت بڑا جوٹا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے میں نے ارز کی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے تو جو کوئی بھی سخت مسئیبت میں مقتلا ہو سخت تنگی میں ہو کسی بھی قسم کی مشکل ہو پریشانی ہو جس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو یا پھر رزق کا مسئلہ ہو مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہو تو اس ماہ مبارک میں کسی بھی دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تین سو تیرہ مرتبہ اس آئیٹ مبارکہ کو پڑھ لیجئے تین سو تیرہ مرتبہ آئیٹر کرسی کا ورد کرنے سے انشاءاللہ عزوجل ساری مشکلات دور ہو جائے گی ہر مسئلہ ناظرینوں سامین امید کرتے ہیں کہ آج کے یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر حاضر ہوں کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ